دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویکیوم کلینرز کے بارے میں جو کی ڈرائی ویٹ دونوں فسیلٹیز میں آپ کو ملے ڈیمیسٹک یوز کے لیے جہاں آپ کمرشل یوز کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی ورکشاپ جہاں واشنگ سٹیشن کے لیے کوئی آپ ایک اچھا ویکیوم کلینر دیکھ رہے ہیں جہاں گر کے لیے آپ اچھا ویکیوم کلینر دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے بہت ہی کام کیونے جاری ہے ویڈیو کو پورا کے لیے آپ کے سامنے آتا ہوں اس ویڈیو میں بھی ہم بات کریں گے دوستو ہیسٹن برینڈ کے جو ویکیوم کلینر آتے ہیں جو ڈمیسٹک اور ان کی کمپلیٹ رینج دکھانے کی کوشش کروں گا میں آپ کو تو ویڈیو میں لاسک بنے رہے ہیں تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ دوستو یہ پڑے ہیں وہ تینوں پڑکٹ تو پہلا یہ جو ہے ڈمیسٹک پرپس کے لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ تیس لیٹر کی کمپیسٹی کا ڈ بہت ہی ڈیوریبل ویکیوم کلینر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو اس کی سٹی بیلٹی ہے اس کی وائیبریشن کو روکنے کے لیے بھی سٹینڈ کافی ہی بھی سٹینڈ دیا ہوا ہے اور اس کے بعد ڈرم ہے اور اس طرف آپ برینڈنگ اور پکڑنے کے لیے ہینڈل مل سکتا ہے اور یہاں پہ اس کی کانفیگیشنز دے رکھی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 32 لیٹر کمپیسٹینوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کی اور ستارہ سو وارڈ کی ہیوی ڈیوٹی موٹریس میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو کی ڈرائی اور ویٹ دونوں میں ہی ہمیں کام دے گی تو یہاں پہ اس کا جو سکشن کے لیے پائپ ہے وہ ٹیچ ہو جائے گا اور جو سوچ ہے اس کو بھی وارٹرپروف کرنے کے لیے کور کر رکھا ہے تو آپ کو میں کھول کے بھی دکھاتا ہوں اس کا اندر فیلٹر بغیرہ کا سسٹم تو بڑا ایزی ٹو اپریٹ ہے اس کو اسی طرح یہ کھل گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ اس کا دوستو فیلٹر ہے اور یہ اس کی ایکسیسریز جو ہیں وہ ساتھ میں پڑی ہوئی ہے تو دوستو ایک پائپ ملتا ہے ہمیں اس میں ٹھیک ہے اور کچھ اٹیچمنٹ ہے تو کلیننگ اٹیچمنٹ ہے یہ والی ٹھیک ہے اس کے بعد یوزر میانیویل پڑا ہے اندر ایک یہ سکشن کے لیے ایک اور اٹیچمنٹ ہے اور اگر آپ اس کو موب کرنے کے لیے ویلز بکارہ بھی چاہے ہیں تو ویل بھی اس کے اندر ہی ہیں تو بڑا ایزی لی آپ لگا کے تو اس کو موب بھی کر سکتے ہیں تو باقی دوستو جو بھی پڑکٹ آپ کو دکھا رہے ہیں ان کا جو بھی سپیر پارٹ ہے جہاں جیسے فیلٹر بغیرہ ہیں تو بڑا ایزی لی اویلی بل ہے یہاں گوڑویل مشین ٹول دھیانہ کے پاس تو یہ ستارہ سو وارٹ کی موٹر کے ساتھ ہمیں تیس لیٹر کی کمپیسٹی کا ویکم گلینر ملتا ہے اور بڑا ایزی ٹو فٹ ہے اس کو بعد میں کلیننگ کے بعد تو یہاں سے دونوں طرف ایسے کلپ ہیں تو یہاں سے ہولڈ کریں گے اور بڑا ایزی لی یہ بند ہو جائے گا تو بات کروں دوستو اس کے پرائز کے بارے میں تو یہ 4500 کا آپ کو پڑے گا یہاں میں پرائز دے دوں گا سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس ویکم گلینر ہے اگر آپ ڈمیسٹک کے بعد کمرشل پرپس کے لیے دیکھ رہے ہیں کوئی ویکم گلینر ٹھیک ہے آپ ورک شاپ ہے جہاں آپ کا واشنگ سٹیشن ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کی آپ کو اچھا ہیوی ویکم گلینر چاہیے جو کی ساٹھ لیٹر کی کمپیسٹی میں اپنے پاس سامنے پڑا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینکی کوالٹی تو کافی اچھی بیلڈ کوالٹی کے ساتھ ہے پلاسٹک اگرہ کافی سولیڈ ہے تو یہ بھی دوستو اسی طرح ہی بڑا ایزی ٹو اوپن اور اپریٹ ہے تو اس طرف بھی اس کا کلپ ہے اور دوسری طرف بھی یہ کلپ ہے تو وہاں سے کھول کر بڑا ایزی یہ ایسے نکل جاتا ہے تو وہاں اس کا فیلٹر رہا اور یہ سارا اس کا نیچے کا سسٹم ہے اور یہ کچھ اکسیسریز ہیں جو بھی ہم نے انبوکس کیا تھا اور ساتھ میں ہی نکلتی ہیں تو کوشش کریں گے آپ کو کھول کے دکھا دیتے ہیں تو جیسے اس کی آپ لیندھ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کمرشل یوز کے لیے ہے تو آپ اس کی لیندھ دیکھیں پائپ کی کافی اچھی ہے بھی لیندھ دی رکھی ہیں انہوں نے ساتھ میں اور ساتھ میں ہمیں کچھ اٹیچمنٹ اور بھی ملیں گی ٹک ہے تو سب سے پہلے یوزر منول ہے اس کے بعد کلیننگ کے لیے ایک اٹیچمنٹ ملتی ہے برش مل جاتا ہے جیسے کار بغیرہ میں ہم صاف کر رہے ہیں میٹس تو صاف کر رہے ہیں تو کسی بریگ جگہ سے ہم نے کوئی سکشن کرنا ہے کسی ڈسٹ کو تو وہاں پہ ان اٹیچمنٹ کی مدد سے اور ساتھ میں ہمیں مل جاتے ہیں دوستو چار ویلز تو جو اس کو نا دیوریبل ہو جائے گا موپ کرنا ایزی ہو جائے گا باقی آپ رہیں دیکھیں اس کے ٹینک بغیرہ کی کوالٹی کافی اچھا ایسا سٹیل میں بنا ہوا ہے یہ تو بات کرتے ہیں دوستو اس کے بھی پرائیز کے ہمارے میں تو اس کا جو پرائیز ہے دوستو وہ نو ہزار پی آئے یہاں سکرین پہ میں دے دوں گا آپ اس کا بھی چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ تیس لیٹر میں نے پہلے دکھایا آپ کو تو ایک بارہ ہم آپ کو اٹیچ کر کے دوبارہ اس کو بند کر کے دکھاتے ہیں تو بڑا ایزی ہے آپ آفٹر یوز دوستو آفٹر یوز آپ بڑا ایزی اس کو ساف کریں گے دھونے کے بعد آپ یہاں پہ اس طرح لگا دیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اوپر کا جو سارا سیٹ اپ ہے اس کو اس طرح سے ہی ماؤنٹ کر دیں اور بڑا ایزی ہے یہاں سے اس کو کلوز کرنا بھی اور کلوز ہو گیا تو یہ اس کی کونفیگیشنز یہاں پہ دے رکھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکیسو وات کی اس میں ہمیں ہیوی ڈیوٹی موٹر ملتی ہے سکسٹی لیٹر اس کے ٹینک کی کمپیسٹی ہے اور یہ ڈرائی اور ویٹ دونوں میں ہی کام کرے گا ٹھیک ہے اور اس طرف اس کا آن آف کا سوچ ہے تو اس کو بھی وارٹرپروف کیا گیا ہے ساتھ میں اور ڈرائی ویٹ دونوں میں آپ بڑا ایزی لی ان کا ڈیوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی requirement اس سے بھی بڑے گی ہے آپ کی کمپیسٹی آپ کو زیادہ چاہیے تو ہیسٹنز میں ہی آپ کو مل جائے گا ہے ایٹی لیٹرز کا تو یہ ایٹی لیٹر کا ویکم کلینر ہے جس کا بہت ہی سالیڈ آپ کو ساتھ میں نیچے بیس دیا گیا ہے موو کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں نارمل ٹائرز سے اس کی کمپیسٹی بڑی ہے اس میں ٹائرز وغیرہ بھی اس کی بیلڈ قوالٹی بھی اسی حساب سے زیادہ بڑی ہوگی تو یہ کچھ اس کے ساتھ میں ملتی ہیں جیسے یہ ہینڈل مل گیا گریب ہینڈل مل گیا تو ایک دوسری جگہ پہ موو کرنا ہے تو بڑا ایزی ہوگا ہے اس سے بھی اس کو موو کرنا اور رہا اس کے آن اوپ کے سوچ کے بارے میں تو اسی طرح ایک سائیڈ بے اس کا دو سو سوچ ہے اور میں کھول کے بھی دکھائیں گے آپ کو یہ کیسے کھلے گا تو یہاں پہ اس کی جو کانفریگیشنز ہیں وہ دے رکھی ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دھائیسو وارٹ پچیسو وارٹ کی اس میں ہمیں موٹر ملتی ہے ایٹی لٹریس کی کمپیسٹی ہے تو ایک بار میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں اور جو اس کے وائر کی لیندھ ہے نا دوستو وہ بھی کافی اچھی ہمیں وائر کی لیندھ دیکھنے کو ملتی ہے تو کھول کے دکھائیں بھائی صاحب ایک بار تو دیکھیں بڑا ایزی ہے سبھی موڈلز انہوں نے بہت ہی یوزر فرینڈلی بنائے ہوئے ہیں تو اس طرح سے یہ کھل جائے گا اور آپ فلٹر دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا فلٹر ہے اس میں اور اس میں بھی اسی طرح ہمیں ساتھ میں ایکسیسریز ملیں گی تو ایک بار ہمیں آپ کو دکھاتے ہیں تو جیسے یہ ایٹی لٹر کمپیسٹی کے ساتھ ہے تو اس کا جو ہمیں اس میں جو ہمیں یہ اٹیچمنٹ ملتی ہے اس کا بھی جو اگر دیکھیں گے یہ تو فیس کافی بڑا ہے اس کے بعد کافی ہیوی ڈیوٹی پائپ ملتی ہے جس کی لیندھ بھی کافی اچھی خاصی ہے تو دوستو ایک ہمیں یہ اٹیچمنٹ ساتھ میں اڈیشنل ملتی ہے کیونکہ اس میں ہم نے اس کا جو یوز ہے نا جیادہ وہ وارک شاپ میں جہاں واشنگ سٹیشنز میں تو وہاں پہ ہی ہونا ہے تو اسے حساب سے جو اٹیچمنٹ بھی یہ نا وہ بھی ہیوی ڈیوٹی اٹیچمنٹ دی گئی ہیں ساتھ میں ایک بریش والی اٹیچمنٹ ملتی ہے تو کوئی نیچے سے کوئی چیز سکر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہے باقی یہ ڈرائی اور ویٹ دونوں میں چلے گا اور ایک بڑی ہے ایس ایس کوالٹی کا اس میں جو سٹیل یوز کیا گیا ہے جو کی ہیوی لانگ لاسٹنگ چلے گا آپ کے پاس باقی رہا دوستو اس کا پرائز گیارہ ہزار پی ہے اس کا پرائز ہے یہاں سکرین پہ میں پرائز دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے دوستو آپ کو تیس لیٹر جو کی ڈمیسٹک یوز کے لیے ہے وہ دکھا دیا سکسی لیٹر اگر آپ ڈمیسٹک گھر بڑھا ہے جہاں آپ زیادہ ایریہ کو کور کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے لیبل پہ کار واشنگ جہاں کوئی ایسا وکشاو کا کام ہے تو وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو فلی پروفیشنل چاہیے تو ایٹی لیٹرز میں یہ پڑھا ہے جو کی پچی سو وٹ کی ہیوی ڈیوٹی موٹر کے ساتھ ہے باقی ان کی سارے کی ایکسیسریز جو بھی سپیر پارٹ ہے وہ سارا اویلیبل ہے یہاں گوڑویل مشین ٹولز کے پاس تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کوئی بھی آپ کو ان ویکیم کلینرز یا کسی اور پاور ٹولز کے کے لیٹرز آپ کو جانکاری چاہیے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں جہاں یہاں پہ میری یہ آئیڈیا آ رہی ہے انسٹاگرام کے ایڈیا آ رہی ہے وہاں پہ بھی میرے کو سوال پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو وہاں پہ بھی بتا دوں گا باقی اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے تھے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو لاس تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت دھنیواد آنے والے ٹائم میں میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے ہر بزنس کے ریلیٹڈ ویڈیوز لے کے آؤں کی کسی بزنس میں آپ نے کام کرنا ہے جا سٹارٹ کرنا ہے تو کس طرح سے آپ اس کو میننج کریں گے اور ہولسل مارکٹس کہاں پہ ہوں گی تو ساری سیریز ہماری آنے والی ہے باقی آپ لیلکس میں جا کے چیک کر سکتے ہیں الڑی کافی ویڈیوز میں نے الگ الگ ٹولز مشینریز میں بنائی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو پھر سے ایک بار ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور ٹول کی ویڈیو میں ٹل دن گوڈ بائی